اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ حریت سے ہوں گے آج پیارا سا دن تھا یوکے میں بھی آج اب سمر سٹارٹ ہوا ہوا ہے بہت پیارا دن لگتا ہے نہیں تو موسٹ آف تی ٹائم ہم نا ونٹر میں جیکٹس کوٹس اور ان چیزوں میں رہتے ہیں اور بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں کتنا حبصورت موسم ہوا ہوا ہے موسم بہار نہیں جیسے ہوتا ہے ویسے ہوا ہوا ہے ہیرمینیکل کی ووک کرتے کرتے اپنے بچوں کے لئے شاپنگ کرنے میرا بسکلی یہ لالچ ہوتا ہے کہ ان دو مارننگ میں زیادہ سے زیادہ ووک کر لوں زیادہ سے زیادہ گھر کا کام بھی میں کر لیتی ہوں اور ووک بھی کر لیتی ہوں تھوڑی بہت پراپر ووک نہیں ہے یہ لیکن یہ ہے کہ صرف شاپنگ کرتے کرتے جو آپ کی ووک ہو جائے یہ کرتے کرتے میرے بہت ٹو تھوزن سٹیپ ہو چکے تھے یہاں پہ ٹین تھوزن سٹیپ میں نے کرنے تھا آج میں سٹور میں چلے گئی ہو رہے یہ بلکل میرے گھر کے نا تقریبا ٹین تو ٹونٹی منٹس ووک بھی ہے تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے تھی بچوں کی شاپنگ کی آئس کریم سے بغیر اور یہ چیزیں یہی چیزیں میں کھاتی رہی ہوں جس کے وجہ سے میں مٹاپے کا بسکلی شکار ہو چکی ہوں لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لئے تو چلے یہ چیزیں چلتی ہیں ساری لیکن ہمارا سسٹم تھوڑا سا ہو رہے ہیں ہم لوگ اور قسم کے ہوتے ہیں کہ ایج کے حساب سے وہ نہیں ہوتا کیوں کمر میں نے ادھر سے لے لیا تھا کیونکہ جو ویجیٹیبل کی شاپ سے وہ کیوکمرہ وہ اتنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے یہ مزے کا لگتا ہے یہ سویٹ بھی ہوتا تھوڑا سا اور ویجیٹیبلز دیکھ رہی تھی میں کہ کوئی میرے حساب سے بروکلی دیکھ رہی تھی میں نے کہا سوچا بروکلی کا بروکلی کھا کے دیکھتی ہوں لیکن میں نے کبھی بروکلی کھائی نہیں ہے تو دیکھو لٹس سی کبھی ٹرائی کروں گی اگر آگے آگے میں مجھے ضرورت پڑی کیونکہ یہ جو ووک ہے اور یہ جو ڈائٹ ہے مجھے دیفنیٹلی فائدہ تو پہنچا رہی ہے لیکن دیکھو آگے آگے کون سے ایڈوینچر کرتے ہیں اس میں ڈائٹ میں کیونکہ ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت لمبا ہے ابھی ابھی تو نائنٹی سے سٹارٹ ہوئے اب دیکھو کدھر تک اللہ تعالیٰ ہمہ ہمت دیتا ہے لیکن ہمت تو کرنی ہے اپنے لئے تو ہود ہی کھڑا ہونے ہیں کوئی آپ کا ویٹ ریڈیوز نہیں کروا سکتا جب تک آپ ہود نہ چاہیں ہر اپنی جو خاص اور پر جو مدرز ہیں جن کے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے تو ویٹ ریڈیوز کرنے چیلنج سے کم نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ واقعی اپنے آپ کو بلکل ٹائم نہیں دے سکتے لیکن پھر یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین اس حساب سے بنا لیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ووک کرنی ہے زیادہ سے زیادہ کام کرنا وہ کام بھی ہتم ہو جاتا ہے اور ووک بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی ڈائیٹ بھی اچھی حاصی ہو جاتی ہے میں نے اپنے بچوں کے لئے چھوٹے چھوٹے چیزیں لی اور اپنا سوچنے لگی کہ اب بریک فسٹ کیا کروں اور سمجھ نہیں تھی آ رہی پھر یہ سوچا کہ کل کے سبزی بنی ہوئی ہے تو اسی سے چاہ کے روٹی کھاتی ہوں بسکلی آپ کا حراب ہی ڈائیٹ اس ٹائم ہوتی ہے جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا پھر میں گھر آئی تو گھر میں نے نا دیکھی ویجیٹیبل پڑی ہوئی تھی میرے لیے تو میں نے چھوٹی اسی روٹی پر ایک ٹیبل سپون ایک چھوٹی سوالی سمال سپون ہوتی ہے اس کا بٹر لگا کے میں نے روٹی بنا کے بینگن سے کھا لی اس کے بعد میں نے چائے پھر چائے کے ساتھ دو بوائل ایک از اپروٹین لے لی اور یہ میرا آفٹرنون کا لنچ تھا وہ سیم اسی دن والا میں تصویر نہیں بنا سکی میں نے وہی شیئر کیا ہے وہی میں نے کھایا ہے پھر اس کے بعد میرا رات کا ڈینر شروع ہو گیا کیونکہ سنڈے کا دن تھا تو اتنی ویڈیو بھی نہیں بن سکی بچوں کے ساتھ میں اتنی بیزی تھی جس کا کوئی حساب بھی نہیں رات کو یہ ہوا کہ میرے بچے چلے گے باہر کھانا کھانے کے لیے ان کو مجھے لے کے جانا پڑا میں نے کھانا نہیں آج کا بنایا تو وہی میرے شامی کباب پہلے میں نے سوچا باہر سے کوئی ریپ وغیرہ لے کے کھا لوں لیکن یہ ہے کہ ریپ سے اب وہ جتنا کہتے ہیں اتنا اس میں اوئل وغیرہ انہوں نے اتنا یوز کیا ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے باہر کا کھانا ایسے کھا 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 ہم بڑھ جاتے ہیں میں نے پھر سوچا ہوا ہے کہ میرے ہنڈرڈ ڈیس کمپلیٹ ہونے سے پہلے میں باہر کا کھانا نہیں اب کھاؤں گی انشاءاللہ گھر کا ہی کھانا کھانا میں نے بے شک کچھ بھی کھا لوں پھر اپنے لیے میں نے دیکھا تو منٹ بھی نہیں مجھے ملا شاپ سے پتہ نہیں منٹی وہ گیا ہو گا ہے پھر میں نے دھنیا لے آئی اور یہی ہری مرچے مگرہ لے آئی اور میں نے پھر یہ آکے شامی کباب اپنے تلے چھوٹی سے روٹی کے ساتھ 80 گرام کے بیٹے کے ساتھ تو میں نے وہی بنایا یہ جو میں نے ایک بھی ڈالا یہ بھی نہیں ہم لے سکتے کہ پروٹین کا جو ہمارا بسیکلی وہ ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے میں نے صرف دو شامی کباب بھی کھانے تھے یہ چھوٹی بیٹے کو میں نے کھلا دینا تھا ضائع جاتا ویسے نا تو میں اس کو بنا رہی تھی اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اپنا سیلٹ وغیرہ کاٹ کے رکھا ہوا تھا تاکہ میرے پیٹ بھر جائے کیونکہ دینر کرنا تھا میں نے تو پہرکہ میں نے چار بجے کی چائے پھی ہوئی تھی یہ تقریباً رات کے ساتھ بج گئے تھے باہر سے آتے آتے ہی تو میں نے چھوٹا سا چھوٹا سا کیوکمبر کٹا ایک ٹوماتو کٹا تھوڑا سنین لیا یہ میں بسکلی یہ سیلٹ کاتی ہوں اور مجھے سیلٹ کم ہی پسند ہے اور یہ منٹ سوس میرا فیوریٹ ہے لیکن یہ آج میں نے دھنیا اور گرین چیلی دھنیا گرین چیلی اور تھوڑی سی جوگرٹ ڈال کے تو میں نے اپنا یہ بنا لیا ہوا تھا سیلٹ ٹائپ جو میں شامی کباب کے ساتھ کھا لے رہا تھا تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب دیکھو لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنا میں نے ویٹ تو ابھی تک نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ مجھے سات دن ہو گئے ہیں لیکن مجھے اپنا تھوڑا سا لائٹ لگنے لگ گیا کسی اور کو لگ گئے یا نہ لگ گئے لیکن آپ کو خود آپ کا جسم بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی کے ساتھ اس ٹائپ کیا کیا چنجز آ رہے ہیں آپ یقین کریں اتنے دن ہو گئے ہیں ڈائیٹ کو لیکن یہ ہے کہ مجھے ڈائیٹ فیل بھی نہیں ہوئی کہ میں ڈائیٹ کر رہی ہوں بلکہ مجھے مزا ہا رہا ہے میں آپ کو صرف ٹین تو ٹونٹی منٹس دیتی ہوں ہر میل کے لیے بچوں سے نکل کے بچوں کی سارے ضرورتیں پوری کر کے آپ اپنے آپ کو ضرور اتنا ٹائم دیں کہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں کیونکہ آپ خودی اپنے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا ویٹ آپ نے خودی اپنے ریڈیوز کرنا ہے اپنے بیماریوں سے خودی بچنا ہے بندہ دھیٹس ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا میرے بچے ٹھیک رہے ہیں میرا ہزبن ٹھیک رہے ہیں میرے گھر کے ضرورتیں ڈیوٹیاں پوری ہو جائیں لیکن نہیں اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو پھر ان کو کون دیکھے گا نا پھر مجھے کرنا پڑتا ہے مجھے تو حاصل طور پر کرنا پڑتا ہے اپنے لئے کیونکہ میں تو سو بھی نہیں سکتی رات میں کہ اگر میرا ویٹ اتنا بڑھا ہے تو مجھے سارے سارے رات انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا ویٹ بڑھ گیا اس کو کون کم کرے گا اس کو کون کم کرے گا آپ کے نین نقش آپ کی ہائٹ آپ کی ہر چیز ہی مددم بڑھ جاتی ہے آپ کی پرسنیلٹی لو جاتی ہے آپ کو کانفیٹنس لیول نیچے چلا جاتا ہے آپ کانفیٹنس لیول کسی بھی انسان سے بات نہیں کر سکتے اس بارے میں یا کسی بھی بارے میں بہت بچوں کے سکول جائیں وہاں پہ مسئلہ لگتا ہے آپ کو کیونکہ آپ کی پرسنیلٹی بیسکلی مٹاپے سے بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور بیماریاں الہدہ آ رہی ہوتی ہیں ایسی ایسی بیماری بیلیو میں نکل رہی ہوتی ہے کہ بند آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ پھر میرا فائنل تھا آج کا دینہ اور میرے سٹیپ ہو چکے تھے آج کیونکہ آج میں نے بہت زیادہ